تو بھئی صبح صبح اپنی گھڑی اٹھا کے تھیٹر پہنچ گے وہ فیلم دیکھنے کے لیے جس پہ کیبل ملٹی پلیکس میں ہی دولا کسی ازاہ سے دہدہ ٹکٹ بھوک ہو گئے تھے پکبلک جو انجی لے کے آئی تھی وہ دیکھتے بھئی اکتم مزہ آ گیا غدر ٹو جس کے فلیش میک پہ بھی لوگ ٹالیاں اور سیٹنیاں بجا رہتے اور یہ ایکسپیرینس کی ہوئے پتہ نہیں ایک عرصہ ہو گیا تھا جو ایٹماسفیر میں نے فیل کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا غدر ٹو جو کہ آج فائنلی سینما گروہ میں ریلیز ہو چکی ہے بائیس سال کا نسٹیلجیا او جی سنی دول کا رولا اور غدر کا برینڈ جب ایک ساتھ سکرین پہ لانا ہو تو کہانی کو پورا جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے غدر ون جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک کمپلیٹ مووی تھی تو اس کی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے ریٹر نے محنت تو کی ہے غدر ٹو کی کہانی ستنہ سال بعد کی ہے اور تارہ سنگھ کی فیملی کے اعتگیت گھومتی ہے غدر ون کے کچھ فلیش بیک لے کے کہانی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اس کا ویلن اتنا زیادہ بڑھکا ہوا کیوں ہے اور اس کا موٹیو کیا ہے یہ سب کچھ آپ کو پہلے دس منٹ کے اندر ہی بتا دیا جاتا ہے اوم پوری کے جگہ نانا پارٹی کرنے میں مووی کو سمجھایا ہے کہانی اس سمیے سے اس سمیے تک کیسے آئی اس سمیے کے کریکٹر اب کیا کر رہے ہیں یہ سب کچھ پہلے آدھے گھنٹے میں ہی سیٹ کر کے دے دیا جاتا ہے تارہ سنگھ جو کہ ٹرک ریوہ سے ایک چٹ تارہ سنگھ بن چکے ہیں انڈیا نارمی من کی بہت ساری عزت ہے اور اس فیملی فرینلی مووی میں کچھ ایکشن بھی دکھایا جاتا ہے لیکن اسی درمیان کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیتے کو پاکستان جانا پڑ جاتا ہے آمی سنگھ جو کہ ہر حال میں تارہ سنگھ کو مارنا چاہتا ہے اور ٹریلر میں تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ وہ جیتے کو پکڑ لیتا ہے تو تارہ سنگھ اپنے بیٹے کو چھوڑانے کے لیے پاکستان آتے ہیں اب اس کے آگے کی کانی سپوائن نہیں کروں گا کیونکہ بیچ میں بہت سارے ٹویسٹ ہیں اور انہی ٹویسٹ کو دیکھ کے جو مزہ آتی ہے نا وہ آپ کو تھیٹر کے اندر جا کے ہی فیل کرنا ہوگا فلم کے فرسٹ آب میں بہت سارے گانے ہیں جو کہ ایک دو کم کیے جا سکتے تھے عام طور پر فلم کے اندر آلبم ہوتی ہے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ یہ فلم آلبم کے اندر ڈالی گئی ہے لیکن ان کا نوستیلجی ہے تو ان کو سن کے بھی مزہ آتی ہے فلم کے پوزیٹیو اور نیکٹیو کے بارے میں جان لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو پوزیٹیو کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو پوزیٹیو نہیں کہہ رہے ہیں فلم کے ڈائلاغ بہت ہی اچھ ہے اور ڈائلاغ ڈلیویجیو سانی پانجی نے کی ہے جب بھی وہ کوئی چھوٹا موٹا ڈائلاغ بولتے سینما تالیوں اور سیٹیوں سے گونج اٹھتا تھا جب گیتے کو موت کا فرمان سنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر سانی پانجی کی انٹری ہوتی ہے اس کو پہ دیکھ کے تھیٹر پھٹ گیا تھا تارہ سنگھ نے لوگوں کو تھوڑے کے ساتھ ایسا مارا کہ آپ کو تھوڑ کا تھوڑا بھول جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے ہینڈ پپ کو اکھاڑا یا نہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک ٹویسٹ ہے مووی کے اندر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پران جائے لیکن دھرم کبھی نہ جائے تو تارہ سنگھ کیسے پاکستان جاتے ہیں اور کیسے اپنے بیٹے کو واپس لاتے ہیں یہ سب کچھ ہمیں مووی کے اندر دکھایا جاتا ہے مووی کا پلوڑ تارہ سنگھ کے اردگر گمتا ہے اور سارے مووی کا بھوڑ جو اپنے کندوں پر اٹھا کے چلتے ہیں یہ فلم ان کے لئے تو بالکل بھی نہیں ہے جو کہ آج کل کی لیٹس اور ایڈوانس مووی دیکھتے ہیں مووی میں بہت سارے سین کو دیکھ کے آپ کو ایسا لگے گا کہ لوجیکل یہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے مووی کے کچھ سین اچھے ہیں اور کچھ بہت زیادہ اچھے ہیں کئی میں امپرومیٹ کی جا سکتی تھی لیکن کیا اب تو ہو گیا فلم آج سے بیس سال پہلے چلتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نانٹیز کی مووی چل رہی ہو مووی کا سکرین پلے اور بھی اچھا ہو سکتا تھا تو اوگرال دیکھ کے جاتے ہو ایک فولی انٹرٹینر مووی اگر تم سنی پا جی کے فین ہو یا نہیں ہو تب بھی مووی کو دیکھنے جاؤ ان سب کے علاوہ اینڈ پہ ایک سرپرائز مومنٹ ہے جس میں ہمیں ایک عدد تھیری کا بھی ہنٹ دے دیا جاتا ہے او ایم جی ٹو اس کے ٹکر میں کھڑی ہے تو جلد ہی ملتے ہیں اس کے ریویو میں ویڈیو چلے کے لئے لائک سبسکرائبر شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں thank you so much